پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لیں پھر ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں پھر اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا اب جو تجھے دیکھ لیں وہ مجھے دیکھ لیں تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر نورِ نبی کا سچا توہی گوہر شاہی گوہر شاہی اس کو بولتے ہیں مرشد say کامل پھر اس کے لیے پھر سلطان صاحب نے فرمایا ہے مرشد دrzyدار بہو میں لکر رہا اگر ایسا مرشد مل جائے سلطان صاحب فرماتے ہیں پھر آپ پہلہ سے سارا اب فرشتوں کو پتہ لگتا ہے کہ فلاں بندے کے دل میں اللہ کا نقشہ آگیا وہ ہزاروں سال سے بات کر رہے ہیں وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تب پھر وہ نیچے بندہ سو رہا ہوتا ہے اور کتار در کتار اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کتار در کتار پھر اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ اس کے اندر جو اللہ کا نقشہ رہے ہیں اب پھر کیا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد وہ بندہ مر جاتا مرنا تو سب کوئی ہے نا مر جاتا ہے اب جو اس کے باقی مخلوقیں تھیں وہ بلی بن کے دربار پر بیٹھ جاتی ہیں غوث پاک کی ایک وقت میں نو آدمی نے دعوت پکائی نو کے گھر جا کے کھانے کھایا سنا ہوگا نا غوث پاک کا جسم مبارک مسجل میں موازن کے پاس اور وہ جسم کی اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں اگر کھانا کھایا ہوگا اٹھیں بھی ہوگی بیٹھیں بھی ہوگی باتیں بھی کریں ہوگی اور جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے نماز میں بھی یہی کچھ ہے سبحان اللہ ہو سکتا ان کی نماز کھانا کعبہ میں ہوتی ہو اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے ہمارے علماء بڑے پریشان ہوتے ہیں میں تو دیوار سے اوپر نہیں چڑھ سکتا یہ عرش مولا میں کیسے پہنچ گیا وہ یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتا ہے سبحان اللہ جب وہ وہاں جا کے نمازیں پڑھتی ہیں اس وقت تک سر نہیں اٹھاتی ہیں جب تک اللہ نہیں کہے لبیق یابدی سارے سرفروش سرفروش سرا جھوم کے بولو بے ساختہ بولو مستی میں بولو آپ لوگ بہت سے لوگ ہیں غوث پاک کی گیارویں مناتے ہیں اکیرے رکھتے ہیں اپنے آپ کو غوث پاک کا مریض سمجھتے ہیں بری غلط فہمی ہے مریض کا تو بہت دوچہ مقام ہے محب و موت کی دو مریض نہیں ہو سکتے غوث پاک کا مریض کبھی بھی دو زخمیں نہیں جائے گا اللہ اکبر آپ نے ستر مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا مریض ہی مان کے بغیر نہیں جائے گا فرماتے ہیں میرا مریض کون ہوگا میرا مریض وہ ہوگا جو زاکر ہوگا سبحان اللہ پھر فرس بہچت الاسرار میں لکھتے ہیں میں زاکر اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ نہ کرے زبانی توت توتہ بھی اللہ نہ کر سکتا ہے کیا توتہ اللہ نہ کرے تو غوث پاک کا مریض ہو جائے گا جن لوگوں کو غوث پاک کے زمانے میں ذکر قلبی عطا ہوئے وہ غوث پاک کے اصلی مریض آپ کے زمانے کے بعد کسی طریقے سے بھی آپ کو ذکر قلبی عطا ہو جائے آپ غوث پاک کے داخلی مریض ہو جاتے ہیں عدر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جس کا مرتبہ زبان پر کلمہ ہوگا بغیر اس آپ کتاب کے جندت میں جائے گا آدمی کہتا ہے کلمہ تو پڑھ لوں گا لیکن ہزاروں میں کسی ایک مرتبہ کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ مر بھی رہو اور کلمہ پڑھ بھی رہو لیکن جو غوث پاک کے مریض ہیں وہ زاکر قلبی ہیں وہ مر بھی رہے تھے ان کے دل اللہ لکر بھی رہے تھے پہلے جان نکلتی ہے تو بعد میں دل کی درکن باندھ ہوتی ہے نعرے سر فروش اللہ سر پہر سے بولو اللہ بے ساخت بولو اللہ نعرے سر فروش اللہ اللہ تعالیٰ کہیں ننانوے نام ہیں جی اٹھانوے صفاتی ہیں ایک ذاتی ہے جی ہم بے شکر ایک لکھ تو بھی ہزار پیغمبر نبی جی صفاتی اس ماہ والے مل کر بھی اس میں ذات کوالے کو نہیں پہنچ سکے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ لیا میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بیوش ہو اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتھ پور میں بیوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکر آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار اہمانوں کا صفاتی نور تھا تو ذات کی تاب نہ لاسکے حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکر آئے اور حضور پاک کے تفیل وہ اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی اور امت اس سے ڈھرتی ہے یا محروم اے قدیشی میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پیچا نور سے ہوگی یہ یار اہمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ یار قدو سے چمک رہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور یہ جو اللہ سے چمک رہے یہی حضور پاک کی امت بے شاک ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کیا بیٹھے اے اللہ مجھے بڑی طلب ہے تجھے دیکھوں اللہ نے کہا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا دھر گئے تو پھر کیسے دیدار ہوگا ہوگا بھی نہیں کہ دیدار تو میرے حبیب کو اور اس کی امتی کو ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اے اللہ میں نبغت کو چھوڑتا ہوں تو مجھے امتی بنا دیں اور یہ امت جس کی نبیوں نے خواہش کری یہ وہ امت ہے اور اس امت کا فضلت اسمِ ذات سے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بیعتی علیہ السلام سے بیعت ہوں گے امتی بنیں گے پھر ان کو اسمِ ذات ملے گا پھر ان کو اللہ کا دیدار ہوگا اللہ کا دیدار ان کو پھر ہوگا اب ایک ذرا غہر کی بات سننے والی ہے بہت سے لوگ حضور پاک کے زمانے میں کوئی منافق ہو گیا کوئی خوارج ہو گیا خوارج کون تھا وہ آج بھی ہے آج بھی ہے خوارج کہتا تھا ہے کہ میں ساری بات مانوں گا تحجی پڑھوں گا تصمیح روزے جو کچھ کہیں گے کروں گا لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑوں گا وہ آج تک سود کا کاروبار کرتا ہے وہ خوارج ہے خوارج کی کوئی عبارت قبول نہیں ہوتی لیکن اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو امتی ہے دوسرے منافق آپ کے زمانے میں منافق تھے انہوں نے مسجد درار بنا لی تھی حضور پاک نے وہ گرائی گرائی اس دن سے انہوں نے حضور پاک سے بہت ہے وہ لوگ آج بھی موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ان کی اتنی تعظیم کرو جتنے بڑے بھائی کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہماری طرح انسان دینا بس ایک ڈاکیا کی حصیت ہے اللہ اور ہمارے درمین ڈاک لاتے تھے وہ لوگ آج بھی موجود ہیں ہم نے دیکھے ہیں وہ بیلوگی نہ خوارج کی عبادت نہ منافق کی عبادت لیکن دونوں اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہیں اب تم ہی اپنے آپ کو امتی سمجھتی ہونا وہ تو خوارج ہو گئے لیکن حضور پاک نے فرمایا باقیوں کے لیے کہ جھوٹا میرا امتی نہیں بے شخص اب بتاو تم جھوٹ سے بڑے بڑے کارنامے کر جاتے ہیں اب تمہیں کوئی ثبوت نہیں تم منافق کو خوارج ہو یا امتی ہو موسیقی